The Life TV سچ سب سے آگے जिला अध्यक्ष था ऐसा वो बता रहा था अब उसके ओपर कारेवाई हो गई है कारेवाई क्या हुई है कि उसको पार्टी से 6 साल के लिए निश्काशत कर दिया है यानि अल्पसंख्यक बिंका जो अध्यक्ष तो ये सवाल उठाता है कि मैं प्रदान मंतरी मोदी जी को एक मेल भी करूँगा कि इस तरीके से आप मुसल्मानों के बारे में टिपड़ी कर रहे हैं मत करिए ये बेहूदा बाते हैं ये इनका कोई मतलब नहीं ये वाहियात है सिर्द सिर्द ये कहा था तो वाहियात का मतलब आप समझते हैं वाहियात का मतलब बेहूदा, खराब, गलीच, गिरा हुआ, गंदा इस तरीके की चीज़े हैं तो ये चीज़े नहीं बोलनी चाहिए थी मोदी जी को जो मोदी जी ने कहा है अब उसको लेकर जब भारती जनता पार्टी के बड़े नित्रत तक ये बात पहुची तो सभाविक था कि उसको निकाला जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त भारती जनता पार्टी में आला कवान से ऐसे मत होकर कोई भी पार्टी में नहीं रह सकता है अगर उनके खलाब कोई टिपड़ी करता है तो फिर उसको उसके साथ क्या होगा ये आप सबी को पता है तो फिलाल वही सब कुछ हुआ जो होना था और जिसको लेकर कल्पना पहले सही की जा रही थी کہ اس طریقے کا ٹپڑی آئیں گی تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے وہی اس شخص کے ساتھ ہوا ہے پہلے سے ہی لوگیں ٹپڑی کر رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب جلدی ان پر کاروائی کرے کہ انہوں نے موڈی اور آمیت شاہ کے خلاب بولا ہے حالا کبان کے خلاب بولا ہے موڈی کے خلاب بولا ہے تو ان کا پارٹی میں رہنا اب ٹھیک نہیں ہے پارٹی سے ان کو نکال دیا جائے گا اس وقت بھی ہم نے آپ کو ریاکشن بتایا تھا اور آخر کاروائی بھی ہوا ہے رانویجے سنگ نے یہ تیرہ گھنٹے پہلے ایک ایک ایکسپر پوسٹ کیا تھا جس میں نیوز ٹونٹی فور کے ریپورٹر سے باتچیت کے درمیان جو باتیں کہی گئی تھی اس شخص کے دورا کہ نریندر موڈی واہیات باتیں نہ کرے اس کے بعد آج ٹوئٹ ہوا ہے بارہ بچ کے چھتیس منٹ پر اس میں لکھا ہے کہ ان کو بی جو پی سے نکال دیا چھ سال کے لیے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے یہ کاروائی ہوئی ہے کہ چھ سال کے لیے موڈی جی کے خلافت میں بولنے کے لیے نشکاشت کر دیا گیا ہے انہوں نے بس اپنی من کی بات کہی تھی کہا تھا کہ پی ایم موڈی واہیات باتیں نہ کریں یعنی آپ سمجھئے کہ صرف یہ کہنا کہ موڈی جی جو واہیات باتیں کر رہے ہیں وہ موڈی جی نہ کہیں اس کے لیے پارٹی سے باہر کا راستہ نکال دیا گیا ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے موڈی جی کو لیکن موڈی جی ایسی واہیات باتیں نہ کریں تو اچھا ہوگا آپ جانتے ہیں واہیات کا مطلب کیا ہوتا ہے بےہودہ غراب خراب غلیج گرا ہوا گندہ اور جو خراب بات ہو سکتی ہے وہ سب کچھ واہیات میں ہی آتی ہے تو اسی واہیات بات بولنے کی وجہ سے اس سخص کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا تو اب آپ سمجھتے ہیں تو سوال تو بہت بڑے ہیں اب سوال تو اس کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں آخر بتائیے وہ شخص جو شاید یہ بتانے کوشش کر رہا تھا شاید یہ سمجھانے کوشش کر رہا تھا کہ جو بھاشا آپ کے دورہ بولی جارہی وہ ٹھیک نہیں ہے اس سے نقصان پارٹی کو ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں کہ موڈی خلاب بولنا امشاہ کے خلاب بولنا یوگی آدھتنات کی خلاب بولنا بی جی پی کے وڑے نیتاؤں خلاب بولنا اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ سب کو بتاتا اور آخر کار ہوا ہی ہوا بھی دیکھیں ایک شخص ہے جو تھوڑا ڈاٹا پرستط کر رہے ہیں کہ اسی پر ری ایکٹ کرتے ہوئے اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا کہ نریندر موڈی نے اپنے ارپتی مطروں کا سولہ لاکھ کروڑ روپے کا قرضہ ماف کیا ہے بقاعدے شون کی ڈجٹ بھی دکھانے کے کوشش کی ہے اتنے پیسوں سے سولہ کروڑ یواؤں کو ایک لاکھ روپے سال کی نوکری مل سکتی تھی جتنا پیسہ ماف کیا گیا اتنے میں سولہ کروڑ جو موڈی جی نے کہا تھا نا کہ ایک سال میں دو کروڑ روزگار دیں گے یعنی دس سالوں میں بیس کروڑ تو سولہ کروڑ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا کیا ہو سکتا یہ آپ سبجئے پہلی چائز تو یہ ہو سکتی جتنا پیسہ ماف کیا سولہ لاکھ کروڑ روپے کرجہ ماف کیا اس سے سولہ کروڑ یواؤں کو ایک لاکھ روپے سال کی نوکری مل سکتی تھی سولہ کروڑ محلاؤں کو ایک لاکھ روپے سال دے کر ان کے پریواروں کی زندگی بدلی جا سکتی تھی دس کروڑ کسان پریواروں کا کرج ماف کر انگینت حت آت مہتیاں جو کسانوں دورہ کی جاری وہ روکی جا سکتی تھی پورے دیش کو بیس ورسوں تک ماتر چار سو روپے میں گیس سلنڈر دیا جا سکتا تھا دلت آدھیواسی اور پچھلے سماج کے ہر یواؤں کی گریجویشن تک کی پڑھائی مفت کی جا سکتی تھی جو پیسہ ہندوستانیوں کے درد کی دوا بن سکتا تھا اسے اڈانیوں کی ہوا بنانے میں خرچ کر دیا گیا دیش نرندر مودی کو اس اپرات کے لیے کبھی ماف نہیں کرے گا اور بعد میں ساید یہ کانگریسی نیتا ہے تو لکھ بھی رہے کہ اب بہات بدلے گا حالات کانگریس ہر ہندوستانی پرگت کے لیے سرکار چلائے گی وہ اب اس طریقے سے لکھ رہے ہیں لیکن جو چیزیں آکڑے جو پرستود کیے گئے ہیں اور جن آکڑوں کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں چوکانے والے ہیں کہ اتنا کر جو ماف کیا گیا اتنے ہی کرج میں تو بہت کچھ ہو سکتا تھا تو آپ جانتے ہیں آرش لکھ رہے ہیں کیا انہیں پہلے سے معلوم پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ کس چال چرت رکھے ہیں یعنی یہ سوال بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو بات آج کہی گئی کہ واہیات بات کرتے ہیں مودی جی مودی جی کو واہیات باتیں نہیں کرنی چاہیے ہم اس کے لیے پردار منتری جی کو میل بھی کریں گے وہ پارٹی کے الفسنکیق مہرچہ کے زلادھیکش تھے الفسنکیق مہرچہ جو بنا رکھا ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ کیا آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا یہ لوگ کس طریقے کی وقتی ہیں کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں پھر آپ وہاں پر کیوں گئے تھے اور آپ اس پارٹی میں کیوں سملی تھے اب اسی کو منراج مینا لکھتے ہیں کہ ان کے من کی بات سب سنیں اور کوئی اپنے من کی بات کر دے تو پارٹی سے نکال دیں جیسا کہ لکھا کہ اس شخص کی کیا غلطی تھی کہ اس نے تو صرف اپنے من کی بات کہی تھی کہ مودی جی کو اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے وہ الفسنکیق زلادھیکش الفسنکیق مہرچہ کا تو اس سے بھی لوگ اس کے جو الفسنکیق ساتھی ہیں اس کے کارکرتہ وہ سوال پوچھتے بتائیے مودی جی ایسا بول رہے ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی دکت ہو رہی تھی تو اس نے اپنی من کی بات کیمرے کے سامنے بول دی کہ مودی جی کو واہیات بات نہیں کرنی چاہیے مودی جی کو میں لیٹر لکھوں گا میں ایمیل کروں گا میں بات کروں گا مودی جی سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بس اتنی بات اس کی وائرل ہو گئی اور پھر اوپر سے آدھر شاگیا کہ اس کو چھ سال کے لیے پارٹی سے رشکہ صد کریے اس کو باہر کا راستہ دکھائیے کیونکہ اس نے مودی جی کے خلاب بول دیا ہے تو اب آپ سمجھئے کہ مودی جی کے من کی بات تو سب کو سننی پڑے گی ریڈیو میں سننی پڑے گی کئی جگہ تو کارکرم لگا کے اس کا لائپ رسارہ دکھانا پڑے گا کہ مودی جی کے من کی بات سنی جا رہی ہے لیکن کوئی اگر اپنے من کی بات کر دیتا ہے تو اسے پارٹی سے باہر کی طرف راستہ نکال دیا بہت باہر کی طرف نکال دیا جا رہا ہے ہریش مینہ لکھ رہے ہیں ہندوستان کے آگامی پردان منتری کو دیکھ لو سہمت ہیں تو وہ سمرتن میں ریٹویٹ کر کے مضب ریٹویٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں آپ سمجھے اس طریقے سے بھی ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے اب دیکھئے یہ بی بی سی نے بھی وقائدے لکھا ہے کہ پی ام موڈی نے کبھی ہندو مسلم عیسائی کی راجنیت نہیں کی راجنات سنگھ کے ویان پر آپ کی رائے آپ سمجھے راجنات سنگھ کہہ رہا ہے کہ کبھی ہندو مسلم عیسائی کی راجنیت نہیں کی موڈی جی نے اس پر بی بی سی بھی کہہ رہا ہے کہ بھائیا اپنی رائے دے دیجئے ڈی لکھ رہے ہیں کہ ای تو ہونا ہی تھا یہ تو پہلے سے لوگ کہہ رہے تھے جب وہ ویڈیو وائرل ہوا اور وائرل ہونے کے بعد تب ہی سے لوگ یہ سیدھے سیدھے کہہ رہے لگے تھے بھائیا یہ تو ہونا ہی تھا اس طریقے کاریوائی تو ہونا ہی تھی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے من کی بات صرف ایک ہی کر سکتا ہے باقی سبھی کو سروچ نیتا کی بات دورانی چاہیے اور وارٹسیپ سکشہ سے یعنی وارٹسیپ یونیورسٹی دورہ جو گیان آپ کو پرابت ہو رہا ہے اس سے آپ کو سنتوش ٹرہنا چاہیے اس کے بعد اور کچھ رہے ہیں ٹکٹ نہیں ملا ہوگا ٹکٹ نہیں ملا ہوگا اس طریقے باتیں بھی کہی جا رہی ہیں رام کمار تیاغی لکھ رہے ہیں بی جے پی ایسے ہمشاثانی آدمی کو بلکل برداشت نہیں کرتی ہے آپ لے لو اس کو آپ کے یہاں تو ایسے باہیزائیت لوگ بھرے پڑے ہیں اس لوگ سمرتن میں بھی آ رہے ہیں ایسے لوگوں برداشت نہیں کیا جائے گا مشر شکلا جی لکھتے ہیں کہ یہ تھے یہاں اور ایجنڈا آپ چلا رہے تھے اور ایسے بھی ان کو کیوں برا لگا کہ جب یہ گھس پڑیے بھی نہیں ہیں ان کو اتنی ہمدردی کیوں ہے ان سے سمجھ نہیں آتا ایسے میں آپ لوگ لے لینا ان کو اپنے پارٹی میں شاید آپ کو ووٹ دے دیں کیونکہ ان کا پریوار اب بھی نہیں دے گا آپ سمجھیں اس طریقے سے بھی لوگ ریاکٹ کر رہے تھے خلال پارٹی سے نشکاشت کر دیا گیا ہے چرچہ بھی جوڑ سورس ہو رہی تھی کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں تو آپ سمجھئے کہ چیزوں کی دکتیں سامنے آ رہی ہیں اور ایسی چیزیں دکھائی پر پٹ رہی ہیں The Life TV کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بھی لائکن نبھائی تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہیں کامسکار